سوا کہتے دوستو میرے چینل میں جس کا نام ہے اسیمبلنگ ڈریمز دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی انڈریسٹنگ ہے آخر جانے کی سمدر میں کہاں سے آتا ہے اتنا نمک جانے کیوں سمدر اتنے کھارے ہوتے ہیں ماں ساگر اور سمدر میں اتنا زیادہ نمک ہے کہ اگر پورا نمک نکال کر دھڑتی پر فیلا دیا جائے تو اس کی پرد پانسو میٹر اوچھی ہو جائے گی ہم سبھی جانتے ہیں کہ سمدر کا پانی کھارا ہوتا ہے لیکن ہم میں سے بہت کم لوگی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہا ساگر اور سمدر اتنا کھارا کیوں ہوتا ہے اور اتنا سارا نمک آتا کہاں سے ہے دراصل پرتوی کا ستر پرتیشت اس سا پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور دھڑتی کا بچانبے پرتیشت پانی مہا ساگر اور سمدر میں ہے یا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ اسے سیدھے طور پر پیا نہیں جا سکتا ایک شود کے مطابق اگر سب اس سمدر کا پورا نمک نکال کر پرتوی کے زمین پر فیلا دیا جائے تو اس کے پرت پانسو میٹر اوچھی ہو جائے گی ایسے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کتنی ماترہ میں نمک ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں اتنی زیادہ ماترہ میں نمک آتا کہاں سے تو اس کا سیدھا جواب ہے ندیوں سے ایک رپورٹ کے مطابق مہا ساگروں میں نمک ساگروں میں ندیوں سے آتا ہے بادش کا پانی آیان ندی کے ذریعے ہوتا ہوا ساگر میں جاتا ہے اور پھر ساگر کا پانی مہا ساگر میں مل جاتا ہے یہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے دیرے دیرے وہاں نمک کی ماترہ بڑھتی گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین جمع ہو کر نمک کے روپ میں پریورتی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سمودر تل سے ملنے والی اوشنے جلیے درو جس کو ہم ہائیڈرو تھرما فلیوڈز بھی کہتے ہیں ان سے بھی نمک کا سوتر بنتا ہے یہ سمودر کے چھے دو اور دراروں سے آتے ہیں اور پھر اکٹا ہو جاتے ہیں مہا ساگروں اور سمودر کے پانی میں سب سے اعدہ آئین کلورین اور سوڈیم کے قارن ہوتا ہے جو آئینوں کا 85% حصہ بناتے ہیں مرٹو ساگر جسے ڈیٹ سی بھی کہا جاتا ہے وہ سمودر تل سے 440 میٹر نیچے ہے دنیا کا سب سے نچھلا بندو کہا جانے والا ساگر ہے یہ اسے کھارے پانی کی سب سے نچھلی جھیل بھی کہا جاتا ہے 65 کلومیٹر لمبا اور 18 کلومیٹر چھوڑا یہ ساگر اپنے اچھ گھنٹوے کے لیے جانا جاتا ہے جس سے تیرکوں کا ڈوبنا اسمبہ ہوئے تو بس دوستو آج کے ویڈیو یہیں تک تھا اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بھی جان کریں ملی ہو تو اس ویڈیو کو پلیز ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فیملیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ایسا ہی کچھ انٹریسنگ ڈوبس کے ساتھ میں پھر واپس آؤں گا تب تک کے لیے جہر